ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کے تھاسس تو جو ٹاپک آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ٹاپک ہے لنگویسٹکس کے بارے میں کہ لنگویسٹکس ہے کیا داراصل ہم نے کافی سنے کہ لوگ بی ایس انگلیش ان لیٹریچر اینڈ لنگویسٹکس کرتے ہیں تو لیٹریچر کا تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے لیکن وٹ اس لنگویسٹکس ڈیفائن لنگویسٹکس لنگویسٹکس ہے کیا تو آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ ہے لنگویسٹکس کے بارے میں کہ یہ ورڈ جو لنگویسٹکس ہے بسیکلی اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں مطلب یہ کہ ہم لنگویسٹکس کے اندر نولیج گین کرتے ہیں کسی بھی یا زبان کے بارے میں چاہے وہ اردو میں ہے وہ انگلیش ہے ہندی ہے کورین ہے جون سی بھی لنگویج ہے ہم اس کے بارے میں لنگویسٹکس میں جانتے ہیں ایٹیمالوجیکلی لنگویسٹکس is a scientific study of a language ایٹیمالوجیکلی اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ scientific study ہے کسی بھی لنگویج کے بارے میں پڑھ آپ لنگویسٹکس رہے ہیں بی ایس انگلیش کریں لیکن اس میں scientific study کیسے آگئی اس طریقے کو جاننے کے لیے اس جیس کو جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ linguistics is not the study of a particular language but human language in general اس نے کہا کہ جب ہم linguistics پڑھتے ہیں تو وہ کسی ایک language کو نہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم انسانی زبان جو پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری ہم linguistics کے اندر پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں کہ آیا جو ہماری آواز پیدا ہو رہی ہے یہ کیسے پیدا ہو رہی ہے ہم سانس لیتے ہیں تو نکلتی ہے آواز یا سانس بھائی نکالتے ہیں تو نکلتی ہے جیسے ہم فنیٹکس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کے علاوہ اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ linguistics کی three main types ہیں dichronic linguistics synchronic linguistics and comparative linguistics dichronic linguistics basically ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم development of language through history کہ history جیسے انگلیش ہے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے جس طرح کی تھی اور جو اب انگلیش ہے جیسے چوسر کی انگلیش تھی اور آج کی جو انگلیش ہے کسی بھی writer کی کیا وہ same ہے یا اس کے اندر مختلف words changing آئی ہے یا نہیں ہے ان دونوں کو ہم ایک language کا جو evolution ہے وہ کیسے ہوا ہے وہ ہم diachronic linguistic میں پڑھتے ہیں اس کے بعد synchronic linguistics synchronic linguistics جو ہے اس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں people speak and use language in a given speech community at a given time کہ لوگ جو ایک وقت میں جو بات کر رہے ہیں یا جو language use کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کس angle سے کر رہے ہیں آیا وہ اپنے friends سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں یا اپنے colleague سے بات کر رہے ہیں تو ان کا style different ہوتا ہے جس طرح سے آگے چل کے ہم پڑھیں گے اس کے بعد آتی ہے اس کی third وہ ہے comparative linguistics comparative linguistics جو ہے وہ اس بات سے ہے one is concerned with comparing two or more different languages مطلب یہ کہ ہم دو different languages کو compare کر کے comparative linguistics میں ہم وہ پڑھتے ہیں اس کی example اس طرح لے جا سکتی ہے جیسے انگلیش کی کچھ بہت سے ایسے words ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہندی میں استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہم ان کو لکھتے ہیں جب ان کا لکھا جاتا ہے ان کو ان کے words یا ان کی جو فونیم ان کی جو transcription ہوتی ہے یا ان کا جو structure ہوتا ہے وہ بہت different ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو یہ سب کچھ جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ ایک language یا ایک زبان کی evolution ہوئی انسان نے ایک دوسرے سے کیسے communicate کیا اور پھر کس طرح سے اس کا جو اندرونی یا internal system ہے physical system lung سے air باہر آتی ہے تو آواز بنتی ہے یا air اندر جاتی ہے تو آواز بنتی ہے کون سے ایسی ایک language میں آیا وہ صرف lungs ہوتے ہیں صرف زبان ہوتی ہے جیسے ہم اکثر سنتے ہیں کہ نہیں جی تم اپنی زبان control کرو تو آیا صرف زبان اس میں ہے یا دانت ہیں یا اکلیپس ہیں کیا کیا چیز ہے جو ان ساروں میں ہوتی ان والو ہوتی ہے ایک language کو produce کرنے کے لیے کوئی بھی language دنیا میں تو جو جو چیزیں ان میں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کچھ چاہے سائنٹیفکلی ہے چاہے لٹریری ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ جو ہم study کریں گے وہ ہم linguistics میں کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریں کمنٹ